اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کی ہماری ویڈیو ہے دوستو میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے جو خبوتر تھے انہوں کے جو انہوں نے انڈے دیئے تھے ماشاء اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان کے دن پورے ہو گئے اور ابھی میں چڑھ کے دیکھتا ہوں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے انڈوں میں سے بچے نکل آئے ہیں یا نہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگو بھی رکھاؤں گا کہ بچے نکلے ہیں کہ نہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں ہم لوگ پہلے کبوتر کے رہے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انڈوں میں سے پچے نکلے ہیں کہ نہیں تو آئیے دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پھر میں دیکھوں گا سب سے پہلے ہم لوگ لیتے ہیں سٹول اسٹول کے پر چڑھ کے پر ہم لوگ دیکھیں گے اوہ یہ کیا دوستو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں دوستو مجھے لگے میری جو پھنچ ہے وہ اس میں سے نر مر چک رہے دوستو کلی میں نے ابھی اس کو اسی گیج میں رکھا تھا نیچے آلے میں نے سارا ایک ہی گیج ہو جائے گا پھنچوں کا اور آج میں دیکھنا ہوں کہ وہ مر گیا ہے مر گیا ہے لگتا ہے مجھے لگتا ہے دوستو اس کو نیچے آلے گیج راز نہیں آیا اس لیے یا تو کمزور تھا یا تو سمجھ بھی نہیں آیا اور میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ سارے برابر ہیں صحیح ہیں یا نہیں دوستو ہمارے پاس جو فینج تھی وہ آج ایک مر چکی ہے ایک چلی گئی ہے ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو دیکھتے ہیں کہ کبوتروں میں انہوں نے بچے نکالنا ہے کہ نہیں ہمارے پاس چلے ہوں کہ ہمارے پاس دے ہیں ہمارے پاس دے ہیں ہاں جی چاہ کیے بھائی جب ان کو ہاتھ لگانے جاؤ تب یہ غصہ ہو جاتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا مجھے ان لوگ اپنی چیہ جاؤ ماشاءاللہ دونوں دونوں میں سے ایک تو نکل گیا ہے اور ایک ابھی نکل نہیں کوشش کہہ رہا ہے ان لو میں سے ان کو اٹھاتا ہوں چیک کرتی ماشاءاللہ دونوں دونوں نکل آئیں ماشاءاللہ دوستو دونوں بچے نکل آئیں بتایا بھی نہیں تم لوگوں نے ہے واپس رکھتے تھے دوستو اس کو ماشاءاللہ دوستو دونوں انڈوں میں سے بچے نکل آئیں اور آپ لوگوں میں نے دکھایا ہے کہ میں نے ایک اپنے ہاتھوں سے خود اس میں سے نکالا ہے دوستو جیسے کہ دوستو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری جو پینچ کے جو میل تھا وہ محسوس ہے اور میرے پائے ایک ایک پر نار پڑھا ہوا تھا اور میرے پر نیچے کیج میں تھا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو میری دوسری میرے کی ساتھ Então دین جو میل ساتھ میل کے ساتھ فومیل ت拿 لگ جائے گا کیونکہ اس کا محسوس ہے اور مٹکی میں اس کو اتار کر کر میں اوقات اللہ پڑھا دیتے ہوں انہیں 까اتے تھے کیونکہ پرانا دنیا ہے جیسے ہو آ جائےگا کیونکہ فینچ کے ہماشاءاللہ بڑھے ہوں گئے ہیں دیکھیں وہ سارے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے علی ووہ علی مکتی اتار گئے نیچے علی میں نہ کھانٹ رہتے ہیں پھلے کھول دیتے ہیں ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں پیچھے سے کہ پیچھے سے زیادہ ٹائٹ تو نہیں کیا بلکل ٹائٹ کیا ہوا ہے میں نے اس کو بلکل ٹائٹ کیا ہوا ہے یہ ڈبا جو ہے ڈبا میں نے اوپر لگا دیا ہے ڈب کیلئے کیونکہ وہ تو اکیلی ہو گئی ہیں کوکٹی کے ساتھ میں نے بولا کہ یہ ڈبا میں اوپر لگا دیتا ہوں اور یہ مٹکی میں نکال دیتا ہوں اس کو واپس لکا دیتا ہے یہاں پر تو ہم لوگ مٹکی نکال لیتے ہیں پہلے کہ یہ وہ علی مٹکی ہے دوستو جو انہوں نے پہلے کیا نام میں لگائی ہوئی تھی میں یہی علی مٹکی لگا دیتا ہوں مٹکی اندر رکھتی ہے بھی دیکھنا ہوں کہ یہاں پہ اگر یہ مٹکی اندر رکھتی ہے اس کے پاس مجھے تو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ نہیں آئے گی کیونکہ اس والی کو میں تو بلتا ہوں کہ یہاں نیچے لگا دیتا ہے کیونکہ یہاں نیچے جگہ بہت ہے یہاں پہ یہاں نہ پہ دیتا ہے پیچھے سے اس کو باندھ دیتے ہیں اس کو طریقے سے باندھ دیتا ہوں میں دوستو کیونکہ یہ ہیلے جلے نہیں مٹکی میں نے لگا دی ہے یہ والی بلکل طریقے سے آج جی تو میں ان کو پہلے بتا دوں کہ بھائی آپ لوگ کی مٹکی لگ چکی ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ کی مٹکی لگ چکی ہیں یہاں پہ دوستو مٹکی میں نے لگا دی ہے میرا ایک جو نر تھا وہ بھی مر چکا ہے پینچ کا اور ماشاءاللہ میرے کبوتر میں بچے بھی دے دی ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب لازمی کر دیجئے گا ملیں گے کل ابھی تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ